اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین دشمن کا ہونا نہ ہونا یہ ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے جو انسان اپنے کام میں سچا اور کھر رہا ہوگا حق بات کہتا ہوگا اس کے دشمن بہت ہیں دوسرا انسان وہ ہے جو اپنی ہر کامیابی کا راز ہر ایک کے سامنے بیان کرتا ہے اپنے گھر کے باتیں کسی کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس کے دشمن بھی بہت بن جائیں گے کیوں یہ دو وجوہات بنتی ہیں کہ ایک انسان کے کامیابی کسی کو برداشت نہیں ہوتی کہ وہ جو کھر رہا ہوتا ہے سچا ہوتا ہے وہ دوسرا وہ انسان جو اپنی ہر بات کسی کا سامنے شیئر کرتا ہے اس لیندن کرتا ہے پھر جب وہ اس کو اپنی بات چھپانے کریے یا لیندن کے پورا کرنے کریے بات کرتا ہے تو اس کے دشمن بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے اس کا حق چھین لیتے ہیں تو پہلی بات کہ دشمن نہ بننا کہ کسی کو اپنی راز کی بات نہ بتائیں پہلی بات کہ آپ کا کوئی دشمن نہیں بنے گا دوسرا جو حق سچ بات ہے حق کا صچ بات وہاں آپ کریں جہاں آپ کی بات مانی جا رہی ہو وہاں آپ حق کی بات کریں گے تو لوگ آپ کا ساتھ دیں گے کوئی بھی دشمن آپ کا نہیں بنے گا اگر آپ نے وہاں بات کی ہے حق صچ کی کہ جہاں لوگ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے آپ اکیلی ہیں تو وہاں پر اس طرح کی بات کریں کہ آپ کے بات پوری ہو جائے جھوٹ بھی نہ مولنا پڑے اور آپ کا کام پورا ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کے دشمن نہیں ہوگی یہ رازہ ہے کہ دشمن سے بچنے کا دشمن نہ ہونے کا اور اگر پھر بھی آپ کے دشمن کافی ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں آپ پر حملہ بھی کرتے ہیں کیا بھی ہے آپ بچ گئی ہیں اللہ پاک کرم سے تو پھر آپ جاتی ہیں کہ کوئی ایسا عمل کروں کہ جس سے میرے دشمن وہ مجھ سے دور ہو جائیں وہ مجھ پر حملہ نہ کر سکیں اگر میں ان کے سامنے آ بھی جاؤں تو وہ مجھ پر قادر نہ ہو سکیں تو اس قرآن آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ اس عمل کے برکہ صحیح آپ کے دشمنوں کی تعداد اگرچہ سیکڑوں کے اندر کیوں نہ ہو اور ان کے اندر آپ اکیلے ہیں تو پھر بھی وہ آپ پر حملہ نہیں کر پائیں گے وہ پھر بھی آپ کو جانی اور مال کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے انشاءاللہ وہ عمل یہ ہے قرآن پا کا پر نمبر ہے پانچ بل محسنات اس میں سورت النساء سورت النساء کے آیت نمبر ہے ایک سو ایک اس کا آخر حصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الکافرین کانو لکم عذب و مبین ان الکافرین کانو لکم عذب و مبین بے شک جو کافر لوگ ہیں وہ اپنے دشمنی میں کھلا کھلا دشمنی واضح کر رہی ہیں تمہارا لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہیں تو اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے یہ نیت کرتی ہوئے کیونکہ جو انسان دشمنی پر آتا ہے تو اس کے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہوتی اس کے دل میں کفر قریب قریب اس کے دل میں پیدا ہو شروع ہونا ہو جاتا ہے تو اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے دشمن کا تصور کرتے ہوئے مکمل طور پر دشمن کا تصور کرتے ہوئے اگر دشمن کا تصور نہ کر پائیں تو اس کی تصویر سامنے ہوئے اور اگر دشمنوں کی تعداد زیادہ ہیں آپ سب کا تصور ایک ساتھ کر سائیں گے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کر سکتے تو پھر ان سب کی تصویر لینا پڑے گی لیکن تصویر والا کام مشکل ہے تو کوشش کریں کہ جتنے بھی دشمنہ ان سب کا تصور آپ کے ذہن میں ہوئے ایک بار کیوں نہ کر لیں تصور کر کے آپ نے اس آیت کو اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک اور درمیان میں اکتالیس مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر تصور میں تمام دشمنوں کے اوپر دم کر دینا ہے بس یہ عمل کرنا ہے کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں لیکن پڑھنا اکتالیس مرتبہ اس صورت کو درود پاک کی جو تعداد ہے وہ ہے گیارہ گیارہ مرتبہ تو چوبیس گھنٹوں میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں تو یہ عمل آپ نے تین دن سے لے کر گیارہ دن تک کرنا ہے کم سے کم تین دن اور میکسپم جو ہے وہ گیارہ دن ہے گیارہ دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ اس دوران آپ کے جو دشمن ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں گے اور آپ پاس سے آس پاس بھی ہیں قریب بھی ہیں تو پھر بھی وہ آپ کا کچھ بھی نقصان ہی کر پائیں گے اس کے بعد زندگی بھر آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کریے آپ کو آپ کے دشمن سے نجات ملے جائے گی دعا ہے کہ اللہ پاکہ ہم سب کو ہر قسم کو دشمن سے بچنے کی تفیق نصیب فرمائیں آمین اپنا خیال رکھیں گے